اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے پنیر کی زبردست ریسپی پنیر لبابدار ریسٹورنٹ میں اگر آپ جا کے کوئی بھی دھالی آرڈر کرتے ہیں تو وہ اس کے بنا بالکل ادھوری ہے فیسٹیول آنے والے ہیں آپ اپنے مہمانوں کو بنا کر کھلا سکتے ہیں ویکنڈ پہ بھی آپ اسے بنائیے زبردست اور ٹیسٹی لگتا ہے بٹر نان کے ساتھ تو اس کا ذائقہ دگنا ہو جاتا ہے تو چلیے بنائیں پین میں ڈالا ٹو ٹیسپون میں نے تیل وہ گرم ہو گئے آپ ڈالیں گے اس میں ایک تیز پتہ ایک ڈالچینی تین ہری لائچی ایک لاؤنگ وان ٹیسپون زیرہ ڈال دوں گی یہ کھڑے گرم مسالے ہیں اس میں ڈال دینا ہے جب تھوڑا سا کلر چینج کر دی تو دو پیاز ہے اسے کٹ کر لیا ہے میں نے اس کے بعد یہ دیکھئے ادرک لہسون اور دو ٹماٹر ہے اسے میں نے کٹ کر کے رکھ لیا جیسے جیسے ڈالوں گی یہ آنٹ جوے لہسون کی ہے اسے بھی ڈال دوں گی اب اسے بھی ڈال کے تھوڑا سا چلاوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دو ٹماٹر اسے ڈال کے اچھی طریقے سے چلانا ہے اور اسے تھوڑا سا سوفٹ ہونے دینا اسے ہم ڈھگ دیں گے تاک یہ جلدی سے سوفٹ ہو جائے فلیم کو ہم نے سلو رکھا ہوا ہے اب میں اسے کھول کر دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے پیاز اور ٹماٹر سوفٹ ہونے لگے اسے میں ڈال لی ہوں آنٹ سے دس کاجو اور یہ مغز کے بیج ہے اسے میں نے ٹو ٹی سپون کے قریب ڈالا ہے اسے بھی مسالوں کے ساتھ ہمیں سوفٹ کرنا ہے اور میں ڈال لی ہوں ہاف ٹی سپون لال کشمیری مرچ میں نے پاوڈر فارم میں لی اگر آپ کے پاس سابت ہوتا ہے سابت بھی ڈال سکتے اسے ڈال کے اچھی طریقے سے چلائیں گے اور ان مسالوں میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دی ہوں ہاف کپ کے قریب اسے ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے سے اگدام سوفٹ ہو جائے ساری چیزیں اور اسے ڈھکا سلو فلیم پر پکا لیں گے پانچ منٹ میں یہ اچھی طریقے سے پک جاتا ہے یہ دیکھیں میں کھول کے آپ کو دکھا رہی ہوں سب کچھ یہ سوفٹ ہو گیا ہے اب ہمیں انہیں تھنڈا کرنا ہے اور تھنڈا کر کے ہمیں اس کا ایک پیسٹ بنانا اسے پیس لیں گے ہم اور جو کھڑے گرم مسالے میں نے اس کے اندر یہ تیز پتہ لانگ وغیرہ ڈالچینی وہ ساری چیزوں کو ہم نکال لیں گے بس اس کا کام ختم ہو چکا اس کے سارے فلیور مسالوں میں اچھی طریقے آ چکے ہیں یہ دیکھیں جار میں میں ڈال رہی ہوں سارے مسالے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہی اسے ہم پیسیں گے اسے پیس کے اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے پانیر کو دیکھیں یہاں میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے شیپ آپ کو جیسا پسند ہو اس طریقے سے میں نے کٹا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں بڑا پانیر یہ جو رکھا ہے سائیڈ میں اسے بھی میں آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے میں نے این میں ڈالا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون کے قریب تیل اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ بٹر کے کیوبز بٹر کے کونٹری آپ نے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب ہی گرم ہو جائے گا ہاف پی سپون میں اس میں ڈال لیں گے ہوں زیرہ زیرے کو بھی اس میں ڈال کے چلائیں گے جب ہی تھوڑا سا کریکل ہو جائے گا وہ پیسٹ ہم ڈال دیں گے جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے ٹاماتر پیاز والا اس پیسٹ کو ہم ڈال دیں گے فلیم کو ہم نے سلو کیا ہوا ہے پیسٹ کو ڈالنے کے بعد اسی کے جار میں تھوڑا سا ڈالیں گے ہم پانی تاکہ مسالہ ہمارا ویسٹ نہ ہو اور اس میں ڈال کر ہم سلو فلیم پر اس مسالے کو اچھی طریقے سے بھونیں گے دیکھئے گا بلکل دھیان رکھئے گا کیونکہ اس کے چیٹے اڑنے لگتے ہیں تو اسے کور کر کے بھونیں گے اب ہم اسے کھول کر دیکھیں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون رہا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی نمک نمک میں ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ رکھیں ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال لی ہوں پیسا ہوا گرم مسالہ گرم مسالہ فریش ڈال لیے گا تو اچھی خوشبو آئے گی اب اسے میں تھوڑا سا کور کر دوں گی ایک سے دو سیکنڈ کے لیے یہاں دیکھیں میرے پاس ہے ڈابر کا ہنی ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی تاکہ اسے سارے مسالے جو ہم نے اس میں ڈالے ہیں اس سارے کے سارے بیلنس ہو جائے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون رہا ہے تیل اوپر تھوڑا تھوڑا آنے لگا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون تو ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہم ہنی اگر آپ کے پاس ہنی نہ ہو تو ہاف ٹی سپون آپ شگر بھی ڈال دیجئے اگر اگر ریسٹورنٹ میں کھایا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا اس گریوی میں تھوڑی سی مٹھاس ہوتی ہے اس کے فلیور کو بڑھانے کے لیے ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال لی ہوں کسوری میتھی اسے میں نے تاوے پر گرم کر لیا تھا اسے کرش کر کے ڈالوں گی اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے امول کا فریش کریم لے لے آپ اسے ڈال دیں گے تھری ٹی سپون کے قریب ہے اسے جب ہمارا بھون جائے گا آخر میں امول کے فریش کریم کو ہم ڈالیں گے اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس کے بعد یہ گریٹر ہے اس کی مدد سے جو میں نے بڑا والا پیس آپ کو پنیر کا دکھایا تھا اسے اس میں گریٹ کر کے ڈالیں گے پنیر کے اسے بھی ڈالیں گے بلکل آخر میں یہ پروسس ہم کریں گے اسے ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کریں گے پنیر میں ہم نے ساری چیزوں کو ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے نمک وغیر آپ اسی سٹیج پر چیک کر لیں اور ڈھک کر اسے تین سے چار منٹ کے لیے سلو فلنگ پر دم پر پکائیں اور یہ دیکھیں کھول کے میں دکھا رہی ہوں پنیر ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کی تکنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں زبردست کریمی گریوی بن گئی ہے ہماری اب اسے ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ تو آپ اسے اس فیسٹیول پر ضرور بنائیے اور میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ون ٹائم سبسکرائب بھی کر لیں اور بیر آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ساری نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے اللہ حافظ